آرمی چیف سے خاجہ عاصف سمیت کسی رہنما کی خفیہ ملاقاتیں نہیں ہوئیں شہباز شریف کی جنرل کمر جاوید باجوا سے ملاقات معمول کے مطابق تھی جو ہوتی رہتی ہے نواز شریف کو ان ملاقاتوں کا علم تھا یا نہیں معلوم نہیں سابق وزیراعظم شاہد کاکہ نباسی کا ردعمل کہا آرمی چیف نے خود کہا کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لے رہے مریم نواز سے اتفاق کرتا ہوں پارلیمنٹ کے معاملات وہاں ہی حل ہونے چاہیے سن اکبال اور خاجہ عاصف کی آرمی چیف سے ون ون ملاقات نہیں ہوئی کوئی ایسی ملاقات نہیں خاجہ عاصف نے اس کی تردیب کی ہے آپ کے سامنے میں تردیب کر رہا ہوں کسی بھی پی ایم ایل ایم کی لیڈر کی آرمی چیف سے ون ون ملاقات نہیں ہوئی آرمی چیف کی دعوت پر پورلی بارلیوانی لیڈرشپ ان سے ملی تھی اور وہاں پر جی بی کا معاملہ ان کی درخواست پر ڈسکس ہوا سوال یہ بتا دیں کہ نوازشری کو اگاہ کیا گیا تھا اے پی سی سے پہلے اچواچری جو ملاقات کرنے گیا تھے دیکھیں اس کا اے پی سی سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ اتبارلیوانی ملاقات تھی نوازشری کو اگاہ کیا گیا تھا یہ مجھے علم نہیں ہے مجھے بھی اس کا علم نہیں تھا یہ معمول کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں پورتالی فوقات میں یہ عسکری قیادت کی دعوت پر کانفیڈنشن ملاقات تو سوائیت کو ملاقات پر پر کانفیڈنشن نہیں ہوتی یہ سیکرٹ وہ لگاتے نہیں ہیں یہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ پبلک ڈیبیٹ میں نہیں آتی پاکستان کی ہر سیاسی جواد جو پارلیمان میں ہے وہاں موجود تھی ایسیم نے آج کہا ہے کہ کسی بھی سیاسی قیادت کو آرمی جیف سے جی ایس گیو میں جا کے وہاں ملاقات میں کرتے ہیں یہ بات انہوں نے نہیں کہی انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمان کے معاملات پارلیمان کے اندر ہی تیہ ہونے چاہیے یہ بات ملکل درست ہے